بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں کہ ایف ڈی ای ایس ڈی کے جو انٹرویو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کیسے کوئسن پوچھے جاتے ہیں اور آپ اس انٹرویو کی جائے وہ کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں تو اس میں جو وہ بیسیکل انٹرویو کی بات کی جائے تو وہ کوئی اس طرح آپ کی میموری وغیرے بھی چیک کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے جو سبجیکٹ کی جائے وہ مختلف کوئسن کیے جائیں اور آپ کی میموری چیک کی جائے کہ اس کا یاد ہے یا نہیں ہے یا اس طرح کوئی بھی چیز ایسی بات بیسیکل انٹرویو میں نہیں ہوتی کیونکہ جو میموری چیکنگ والا کام ہے یا جو اس طرح کی چیز ہیں وہ آلریڈی آپ ٹیسٹ کے اندر جو آپ کی میموری چیک ہو چکی ہے تو ابھی انٹرویو میں اس کا کوئی مقصد جو وہ نہیں ہے تو انٹرویو بیسیکلی جو آپ کی پرسنیلٹی کو جارج کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ پینل کی سامنے جائے وہ کیسے بیئیو کرتے ہیں تو سب سے اہم بات میں اس ویڈیو کی شروع میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ انٹرویو کی دوران اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو جائے وہ اپنے شیل میں جائے وہ باندھ نہیں ہوتے بلکہ ایک نارمل وی میں جائے وہ ڈسکیشن کرتے ہیں تو وہی لوگ جائے وہ انٹرویو پینل کو جائے وہ پساند آتے ہیں تو جو لوگ اپنے شیل میں باندھ ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پتنی انٹرویو روم میں میں داخل ہوگا تو پتنی کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا پتنی یہ پینل والے میرے ساتھ کیا کریں گے ایسی مطلب ذہن میں برشانی ہوگی جو لوگ پال لیتے ہیں تو ایسے لوگ جو پھر انٹرویو میں جو وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت جو وہ اس طرح سنجید کی پساند ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے وہ اپنے شیل میں کلوز سے ہو جاتے ہیں کہ بس جو کوئیسن کیا تو اس کا آنسر دی اور بس جو جب اس طریقے سے آپ کریں گے تو پھر جب وہ انٹرویو پینل پر آپ کا کوئی اچھا تاثر نہیں ہے جو وہ نہیں جائے گا تو انٹرویو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے ساتھ ڈسکیشن کریں اگر کوئی آپ سے کوئیسن کیا چاہتا ہے تو آپ اس کا آنسر ہوتے ہیں لیکن ایسے ڈسکیشن میں یا ایسے نارمل میں آپ اس کو جو ریپلائی کریں جو اس طرح نہیں کہ یہ کوئی کلاس ہے اور آپ سے جو وہ پوچھے جا رہے کوئیسن تو آپ نے جو وہ بہت سیریس ہو کی جواب دے دیا اور بس ختم ایسی بات نہیں ہوتی بیسیک چیز بس میرا ایم پوائنٹ یہ ہی تھا انٹرویو کے والے سے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو وہ نارمل رکھنا ہے تو کانفیڈنس تو پھر طبیعہ تک جب آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے جب آپ اپنے آپ کو جو اس سٹریس میں لے کر چلے جائیں گے جب اپنے آپ کو جو اس سے رفیل کرانے لگیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ جو وہ اپنا کانفیڈنس پیچھے وہ فائنلی لوز کر دیں گے تو سیمیکلی اگر کوئی آپ کو zg نہیں آتا تو بھی نو ایشو آپ جو وہ در سے بتا سکتے ہیں کہ سوری یاریڈانٹ ایو نمیح یا ماہ یا مجھے یہ آنسر نہیں آتا اس میں جو وہ ٹون کی بھی بات ہوتی ہےیگر آپ سے انگلیش میں Wirkk کیا چاہے تو آپ کو جہ و انگلیش میں جواب دینے چاہیے اگر آپ سے اردو میں بات کیا تو اردو میں جواب دینے چاہیے تو اس میں جو مسید ٹریکھن کے والے سے بھی間 کو اپریٹ کر دوں کہ آپ نے ایسا ڈریس پہننا ہے کہ جس میں آپ جب وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں کیونکہ جب وہ پورے پاکستان سے لوگ انٹرویو دینے آ رہے ہیں ہر کسی کی اپنی ثقافت ہے ہر ایک اپنے جب وہ رین سین کا طریقہ کار ہے تو اس میں جب وہ کچھ لوگ پینٹ شرٹ کو پسند کرتے ہیں پہنتے ہیں ان کا نارمل جب وہ یہی ڈریس ہے تو وہ پینٹ شرٹ اور کوٹ آئی وغیرہ لگا کر آج ہیں یہ ان کے لئے بیسٹ ہے اور کچھ لوگ جنہوں نے پہلے جب وہ کبھی کو باہر پہنی ہوئے یا ان کو جب وہ پسند نہیں آتی تنگ پڑ جاتے ہیں پینٹ شرٹ وغیرہ میں تو ان کو چاہیے کہ وہ جب وہ نارمل ایک ساف ستری شلوار کمیس پہن لیں اور اوپر جب وہ ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن لیں تو یہ بھی ان کے لئے انہیں ہے وہ پینٹ شرٹ والے کے برابر پہنچیں گے جب وہ ایسا ڈریس ہے وہ زیب تن کریں گے تو فیمیلز کے لئے بھی جب وہ جب وہ اپرا پر جب وہ ڈریسنگ آپ کی سر سے ہونی چاہیے کہ وہ سوٹ کر رہا ہوں وہاں پر ایک جب وہ نارمل سا ڈریس جو آپ کو جب وہ ایک انٹرویو کے لئے جب وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہوں تو آپ جب وہ پہن سکتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ سبجیٹ پورشن کی بات کی جائے کہ آپ جب وہ کس طریق سے تیاری کر سکتے ہیں انٹرویو کی تو اس میں بقاعدہ کو یہ باگنی ہے کہ یہ سلے بیس ہے اور اس کی آپ تیاری کریں گے پہلی میں آپ کو بتا چکوں گا یہ ایک پرسنیلٹی ٹیسٹنگ کے لئے ایک چیز ہوتی ہے تو اس میں جب وہ فرمیلٹی کے طور پر وہ آپ کے رسپانس کو جارج کرنے کے لئے آپ کی جب وہ ٹیکنیکس کو دیکھنے کے لئے وہ آپ سے جب وہ آپ کے سبجیٹ کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ سے جب وہ پوچھ سکتے ہیں فرز کی ہے میں ایکزمپل دے دوں فیزکس کی چلے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ فیزکس کی وہ کہیں گے کہ چلے آپ کو Wing La کے بارے میں میں بات complex فیزکس میں جا ہوں بیسک چیز ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے ایم ایسے جی لیول کے سفر rab38M کیسے چیز ہے یہ میٹرک کے اندر بھی ہے انتر کے اندر بھی ہے اس کے علاوہ مزیغں وہ میاد کی بات کی جائے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈومین کیا ہوتی ہے رہنج کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ مزیغ جو ایسی چیزیں جانو declaring میں اب کو ایسی مثال دے رہا ہے جو بھی کو سبڈیکٹ ہے وہ سائری کے بات آپ جانتے ہیں پھر پورےوں کی کمپیوٹر ہے آپ کے علاوہ ماہ ہونکہ اردو انگلیس جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ اس میں جو بیسک چیزیں جائے وہ کون سی ہیں اور آپ کو کون سی چیزیں جائے وہ پریپیر کرنی چاہیے تو اس میں جائے وہ یہی پرپریشن کی ٹپ ہے کہ آپ جائے وہ اپنے جو سبجیکٹ ہے اس کی بیسکس کو جائے وہ سے ٹران کریں جائے یا دیپ چاہنے کی یا کسی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے بیسکس کو چاہہے آپ جائے وہ انٹر کی بک سے بیسکس پریپیر کریں یا چاہے آپ جائے وہ میٹر کی بک سے پریپیر کریں وہ آپ کو بہتر بتا ہوگا جائے اس کے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جائے وہ اپنے طرح طریقے سے جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کا سبجیکٹ کی بیسکس جائے وہ کیا ہیں تو اس میں جے وہ آپ کا انٹرویو جب آپ کے ریسیلٹ آئے گا تو اس کے ایک مہینے کے بعد جے وہ کنڈاکٹ کیے جائے گا تو پہلے تو اس طریقے سے دوہزار اکیس بائیس میں جو انٹرویو ہوئے تھے تو وہ تو جے وہ پاکستان کی جو مین مین بگ بگ سٹیز تھے جسرہ لاور ہو گیا کراچی ہو گیا پشاور کوئٹہ ہو گیا رہا ہو گیا وہاں پر منعقد کیے گئے لیکن اس بار کا ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ جے وہ اس بار بھی اسی پرانی روش کے مطابق مطالف بگ سٹیز میں کنڈاکٹ کریں گے یا پھر یہاں پر ہی جے وہ کنڈاکٹ کریں گے ویسے جے وہ جسری کسی انہوں نے ٹیسٹ میں کی ہے کہ دور دور سے لوگوں کو جے وہ یہاں پر بلا لی ہے تو ابھی بھی ان سے کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ سارے لوگ جو انٹرویو دینے آئیں تو اسلامباد کے اندر ہی ان کے جے وہ انٹرویو لیے جائے تو زیادہ چانسز جے وہ مجھ بھی یہی لگ رہے ہیں کہ یہاں پر ہی جے وہ آپ کا انٹرویو جے وہ لیے جائے گا تو جو لوگ پھر دور سے انظاری سے بات ہے اگر کوئی ٹیسٹ دینے آگے ہے تو آپ نیکسٹ پراسس آپ انٹرویو ہے تو انٹرویو دینے کی چاہے آپ کا تھوڑا بہت خرچہ ہو بھی جائے تو پھر بھی آپ جب وہ انٹرویو دینے آئیں کیونکہ جے وہ اس میں انٹرویو جے وہ ایک نیکسٹ پراسس ہے اپر پراسس ہے اور اگر آپ انٹرویو میں سیلیکٹ ہو گئے تو پھر تو آپ کی جائے وہ سیلیکشن یہاں پر جائے وہ پکی ہے تو مزید اگر آپ کیسے ان کے انٹرویو کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے جائے وہ پوئی سکتے ہیں تو انشاءاللہ جائے وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ چیزیں ڈسکاس کرنا چاہوں گا کیونکہ جائے وہ بہت زیادہ اس طریقے سے افوائیں وغیرے چال رہی ہیں کہ ایف ڈی میں سپارس چال رہی ہے یہ ہے وہ ہے میں ان باتوں کلیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا مائنڈ اس ویڈیو سے جائے وہ کلیئر ہو جائے تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو کو بیچے وہ لازمی دیکھئے گا تو ہمیں تمام لوگ اس اجازت سے ہوں گا گوڈ بائے ہینڈ اللہ حافظ